تو دن بھر کی چھے بڑی خبریں لے کر ہم حاضر ہیں یہاں پر باؤنسر پر لگے گا سکسر وہ بھی خبروں کے توفانی انداز میں تو چلیے پہلے فٹا فٹ آج کی چھے بڑی خبریں وہ کون کون سی ہے ایک نظر ہم اس پر ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے میڈ نائٹ ٹیرر کے تیس منٹ کی دیش کی رازدھانی دلی سے کس طرح سے جو بندوق باز گانگ ہے ان کی دہشت کی خوفناک تصویریں آئی ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد بات ہوگی یہ جل نہیں بلکہ جنجال ہے جہاں لہروں میں پھسی زندگی کا اب تک کا سب سے حیرت انگیز ریسکیو ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد بات کریں گے بنگال میں دیوار پر جنگ کی کیسے ایک دیوار کو لے کر بابال مچا ہوا ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور بیہار کی سیاست آج سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کیسے جیڈیو سے آؤٹ شام رجت کی گھر واپسی ہو گئی ہے اس کے علاوہ بات ہوگی کرونا سے بڑے یم راج کی بھی جہاں پوری دنیا کو کرونا ویکسین کا شدت سے انتظار ہے لیکن اس بیچ کونسا یم راج ویکسین بنانے کی محنت پر پانی پھیر سکتا ہے یہ بتائیں گے اس کے علاوہ کھیل کی خبروں میں آپ کو دکھائیں گے تیرے جیسا یار کہاں دھونی اور یو بی کی یہ وہ تصویر جو آپ نے دیکھی جو آپ کو پھابک کر دیں گے تو چلیے کرتے ہیں انہی پر وستار سے بات دیش کی رازدھانی دلی جہاں بندوق باز گینگ نے آدھی رات میں موری گیٹ علاقے میں سنسنی پھیلا دی دو گھٹوں میں وچسو کی جنگ کا ایسا تانڈو جسے دیکھ کر آپ کی روح کام جائے سوال ہے کہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا آخر دلی پولیس کہاں تھی آدھی رات میں دہشت کے وہ تیس منٹ کی پوری کہانی اس رپورٹ میں دیکھئے دلی میں ہنسا کی ایک اور ساجش آدھی رات میں دہشت کے وہ تیس منٹ گولیوں سے گونج اٹھا موری گیٹ علاقہ دیش کی رازدھانی دلی میں اپرادھی کس قدر بے خوف ہیں اس کا اندازہ ان تصویروں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے دہشت کا یہ منجر نوہ دلی کے موری گیٹ علاقے کا ہے جہاں کوچا محتر کھا مولے میں دیر رات بدماشوں نے تابر توڑ اندھا دن فائرن کی کئی گاڑیوں کو نشانہ بنایا کار بائیک جو سامنے آیا اسے تحس نہس کر ڈالا بدماشوں کا آتنک یہی نہیں تھما بلکہ کئی گھروں میں گھس کر بچوں اور مہیلاؤں کے ساتھ مار پیٹ بھی کی پورے تیس منٹ تک بدماش اس علاقے میں آتنک مچاتے رہے بیتی رات جو ہے بدماشوں کا جو تانڈب ہے وہ دیکھنے کو ملا اور اس کی گواہی جو ہے یہاں جو چھڑے پڑے ہوئے ہیں بلیٹس کے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں کس طرح سے فائرنگ ہوئی اور لوگوں کو جو ہے یہاں سکتے میں جو ہے بدماشوں نے ڈال دیا ہے یہاں کہا جاتا ہے کہ دو لوگوں کا ورچسو ہے اس علاقے میں جہاں سے جو اگیات بدماش تھے وہ دوسرے سمودائق کے لوگوں کو ڈھونڈنے یہاں پہنچے تھے اور جب سمودائق کے لوگوں کو ڈھونڈنے یہاں پہنچے تھے اور جب دوسرے سمودائق کو لوگ جب نہیں ملے تو یہاں جو لوگ رہتے ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا یہاں جو تمام علاقے ہیں تمام گھر ہیں اس کو بقاعدہ ٹارگٹ یہاں کیا گیا مہلاؤں کے ساتھ ابرتہ کی گئی گھٹنا رہیوار رات ساڑے بارہ بجے کی ہے جب پندرہ سے بیس ہتھیار بند بدماشوں نے کئی راؤنڈ فائرنگ کی جس وقت یہ واردات ہوئی اس وقت لوگ اپنے گھروں میں سوئے گئے تھے گولیوں کے آواز سے اٹھے لوگ ہمت کر کے باہر نگلے تو باہر کا نظارہ دیکھ کر کامپ اٹھے لوگ دہشت میں آ گئے تابر توڑ فائرنگ کے ڈر سے لوگ گھروں میں چھپ گئے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں کہیں ایک بار پھر سے ڈلی میں دنگے کی ساجش تو نہیں ہو رہی جیسے بولیوں کے آواز آئی تو پہلے تو لگا کوئی پٹا کے بٹا کے فوڑ رہا ہے پر جب چھلانے کے آواز آئی اور سب گاڑیوں آڑے کی فیقنے کے آواز ہوئی تو ہم اپنے گھر میں سے عوال نکل کر آئے کامپ سر بہت سارے بندے تھے تیس چالیس بندے تھے قریبا تو وہاں تک گئے تھے سامنے یہ گھر کے اندر آ گئے تھے گیٹ کھول کر اپنے آپی گیٹ کھول کر اور میں کو پکڑ کے گھٹنا ہوئی وہاں سے کشمیری گیٹ پولیس اسٹیشن مہج پانچ سو میٹر کی دوری پر ہے باوجود اس کے دلی پولیس کو اس گھٹنا کی بھنک کیوں نہیں لگی پولیس کی تھیوری ہے کہ یہ معاملہ ورچستو اور دو گینگ کے بیچ کا ہے علاقے کا ایک بدماش اپنی ہنک اور دبدبا قائم کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ علاقے میں گھسا اور پھر آتنگ فیلانا شروع کر دیا حالانکہ اس تانیے لوگ اس بات سے مستاش میں جھٹی ہے پولیس سی سی ٹی وی پھوٹیس کو ابھی کھنگال رہی ہے جس سے بدماشوں کی پہچان ہو سکے لوگ یہاں ڈرے سہمے ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی جو رنجیس ہے وہ کسی سے نہیں ہے اس کے باوجود لوگوں نے جو بدماشوں نے جس طرح سے کہر بڑھ پایا ہے اس سے وہ ابھی بھی درے سہمے ہوئے ہیں کہنا پاسر بنتی کے ساتھ سمیت کمار جی میڈیا دلی اور اب بات سیلاب میں پھنسی زندگی کے سب سے بڑے ریسکیو آپریشن کی جسے دیکھ کر آپ بھی وائیو دوتوں کو سلام کریں گے بارش اور بار سے مجدھار میں پھنسی زندگی کو کیسے اے اے فوس کی جوانوں نے بچایا وہ واقع حیرت انگیز ہے لہروں کے بیچ پھنسی زندگی کی جنگ کی ایسی تصویر دیکھ کر آپ کا کلیجہ کاپ اٹھے گا چاروں طرف سیلاب اور آنکھوں کے سامنے ہمون جو کسی بھی پال انسان کو نگل سکتی ہے لیکن آسمان سے آئے بائیو دوتوں نے سیلاب میں پھنسی زندگی کو بچا دیا تصویریں چھتیس گڑ کے بلاس پورکی ہیں جہاں انڈین اے فوس کے ہیلوکاپٹر نے ایک شاندار ریسکیو کر کیسے بچایا دیکھئے ایک یوک پیڑ کی ٹہنی پکڑ کر کھڑا ہے اچانک سے پانی کی مجدھار میں پھنس جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک یوک بیتی رات سے سولہ گھنٹے تک ہونٹا گھاٹ ڈیم کے تیز بہاؤں میں پیڑ کے سہارے پھسا ہوا تھا جسے بچانی کے لیے کا ستھانیے یوک نے پل سے چھلانگ نگا دی اور وہ بھی لہروں کے بیچ پھس گیا پانی کا بہاؤں اتنا تیز تھا کہ یوک کو بچانی میں پولیس کی بھی ساسے پھول گئے اس کے بعد بلاس پور پولیس نے اے فوس سے مدد مانگی اور وائیو سینہ کے چوپر نے شاندار طریقے سے یوک کار ریسکیو کیا گجرات کے ولسار سے بھی ایسی خوفناک تصویریں سامنے آئیں زلے میں اپھان پر ندی کا پانی گہر برپا رہا ہے جس میں پانچ لوگ سیلاب میں بہ گئے جس کا ویڈیو سامنے آیا ہے یہ گھٹنا گروبار کی ہے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے حالانکہ راحت کی بات یہ ہے کی لہروں میں فسے چار زندگی کو بچا لیا گیا جبکہ ایک ویکتی لاپتہ بتایا جا رہا ہے ندی نے ایسا روت روپ دکھایا کہ پانچ لوگ پانی کی تیز لہروں میں فس گئے آس پاس کھڑے لوگوں نے بانس اور رسی کے سہارے ریسکیو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ندی کے دوسرے کنارے جانوروں کو چرانے کیلئے گئے تھے تب ہی اچانک ندی میں جل کا ستر بڑھ گیا اور یہ لوگ ندی کے دوسرے کنارے جانی کی کوشش کر رہے تھے اسی دوران پانچوں لوگ کو پانی کی پرچند لہروں نے جل بندھک بنا لیا فلحال پولیس اور گوتا خور لاپتہ شرکس کا پتہ لگانے میں جھٹی ہوئی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور اب بعد بانگال میں بھوالی گینگ کے آتنک کی پشن بانگال کے بیر بھو میں شانتی نکیتن کی بشو بھارتی یونیورسٹی میں بھوال کی جو رونگٹے کھڑی کر دینے والی تصویریں سامنے آئی ہیں ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں ایک دیوار بنائے جانے کو لے کر یونیورسٹی پرشاسن اور ستھانی لوگوں کے بیچ ایسی جنگ چھڑی کہ آپ بھی جب ان کو دیکھیں گے تصویروں کو تو دنگ رہ جائیں گے توڑھوڑ اور بوال کی یہ تصویریں پشن بانگال کے بیر بھو میں سے آئی ہیں جہاں شانتی نکیتن کے بشو بھارتی یونیورسٹی میں ایسا بوال ہوا کہ پورا علاقہ جنگ کا میدان بن گیا گھسائی لوگوں نے یونیورسٹی کیمپس میں گھس کر نہ صرف توڑھوڑ کی بلکہ پردرشن کاریوں نے کئی اتحاسک دھانچوں کو تہس نہس کر دیا تو وہیں نرمار اسطل پر اینٹوں کو اٹھا کر فیکٹ نے بھی لگ درسل لوگوں کا یہ ہنسک ویروض اس دیوار بنائے جانے کو لے کر آپ کو بتا دیں کہ شانتی نکیتن وشبھارتی یونیورسٹی پرشاسن نے پچھلے سب تہا ایک دیوار کا نرمار شروع کر آئے تھا جس کا اسطحانی لوگ ویروض کر رہے اس دیوار کا نرمار ایک میلا گراؤن کے پاس کرایا جا رہا ہے جس کے ویروض میں اسطحانی لوگوں نے یونیورسٹی کیمپس میں پردرشن کیا یونیورسٹی کیمپس میں تین ہزار سے زیادہ اسطحانی لوگ اکھٹا ہو گئے جنہوں نے جم کر ببال مچایا پردرشن کاریوں نے جیسی بھی مشین کو بھی نہیں بکشا اور اب تک جتنی دیوار بن کر تیار ہوئی تھی اسے بھی توڑ دیا بتایا جاتا ہے کہ آشانتی نکیتن میں اسطحانی ویعاپاریوں اور آرنے لوگوں کا جمعبڑا ہوا اس کے بعد ویعاپاریوں نے شانتی نکیتن میں میلا گراؤن کے چاروں اور ایک دیوار کے نرمار کا جم کر ویروض جتایا ویعاپاری سنگٹن کا آروپ ہے کہ ویسی نے میلا گراؤن میں ایک دیوار کے بنائے جوانے کا فیصلہ لے کر اپنے ادھکار شتر کا اُلنگن کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ شانتی نکیتن میں قریب سو بیگا زمین کھلی ہوئی پڑی ہے جس پر کسی طرح کی روک ٹوک نہیں تھے اس گراؤن پر ہر سال پوس میلا لگتا ہے لیکن اس گراؤن میں ایک دیوار نرمار کا کام شروع کر دیا گیا جس پر جم کر بوال شروع ہو گیا بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور اب بات شام رجق کے گھر واپسی کی بیہار میں ویدہن سبہ چناو سے پہلے چناوی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے نتاؤں کے پالا بدلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جیڈیوں نے پاتھی چھوڑنے سے پہلے ہی اپنے قد داور نہیں تھا اور نتیش ترکار میں منتری شام رجق کو پاتھی سے باہر کا راستہ دکھایا تو آر جیڈی نے شام رجق کی گھر واپسی کرا دی نتیش کے بہت قریبی نیتاؤں میں سے ایک تھے شام رجق نتیش سرکار میں ادیوگ منتی تھے شام رجق جیڈیوں کے قددہ بر دلت چہرہ تھے شام رجق لیکن ایک ہی جھٹکے میں نتیش نے شام رجق کو نا صرف جیڈیوں سے باہر کرنے کا سیدھا فرمان سنا دیا بلکہ پارٹی کے درواجے ان کے لیے بند بھی کر دیے شام رجق نے پہلے بیہار ویدھان سبھا کی سدسطہ سے عدیقش ویجے کمار چوزی کو اسطیفہ سوپا اور اس کے بعد اپنے پرانے گھر آر جیڈی میں پھر سے واپس آ گئے پٹنا کے دس سرکولر روڈ اسطح راوڑی آواز پر شام رجق آر جیڈی میں شامل ہو اس دوران پارٹی کے پردیش و عدیقش جنڈانند سنگھ سمیت کا دگج نیتا موجود تھے اس دوران تیجہ سوی آدم نے انہیں پارٹی کی سدسطہ دلائے شام رجق جی کا پارٹی میں ہم لوگ سواگت کرتے ہیں ابھی نندن کرتے ہیں آر جنڈی شام رجق جی اپنے پرانے گھر میں آئے اپنے اصلی گھر میں آئے اس کا ہم سب لوگوں کو خوشی ہے نیتا پرتیپکش تیجہ سوی یادب نیتیش کمار پر حملہ ور دکھائے گئے تیجہ سوی نے نیتیش کمار کو کرپشن کا پتا مہ بتایا تو وہیں آج جیڈی میں شامل ہونے کے بعد شام رجق نے بھی نیتیش سرکار کو نشانے پڑھ لیا شام رجق نے آروپ لگایا کہ جیڈیوں نے سمیدھان کی دھجیاں اور بغیر کارڑ بتاؤ نوٹس کے پارٹی سے انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا شام رجق نے کہا جو دل نیتا پارٹی کے سمیدھان کی رکشہ نہیں کر سکتا اس سے کیا امید کی جو اپنے سمیدھان کو رکشہ نہیں کر رہا ہو اس سے کیا امید کی جا سکتا تیکن نکالا گیا گیر کانونی نکالا گیا میں تو خود اسطفہ کرنے شام رجق نے نیتیش سرکار میں دلیتوں کے ساتھ بھید بھاو کا عروب بھی لگایا تو جیڑیو پروکتہ آجائے آلوک نے شام رجق کو فیوز ٹیوب لائٹ بتایا اور تیجسوی سے سوال پوچھا کہ ان کو شام رجق میں پاور ہاؤس کیسے نظر آ رہا ہے ہماری نظر میں تو فیوز ٹیوب لائٹ ہے ہی آپ تو یہ مہان تیجسوی یہ آدف کی پارکی نظر ہے نا جو اس پہ ان کو پاور ہاؤس نظر آ رہا ہے مجھے آشری لگتا ہے یہ یوہوں کی بات کرنے والے فراس فاتمی جیسے یوہ کو پارٹی سے باہر نکال نکالنا اور 65 سال سے اوپر کے شام رجق جی جو ان کے پیٹا جی کے لٹھائت ہوتے تھے ان کو پھر واپس لانا پڑ چکا ہے مانا تو یہ جا رہا ہے کہ جی ڈیو میں نتیش کے بعد اگر کسی کا سکھ چلتا ہے تو وہ ہیں rcp سے پارٹی میں جس نے بھی rcp کو آنکھیں دکھائیں وہ جی ڈیو میں زیادہ دنوں کا مہمان نہیں رہتا پی کے بعد شام رجق کے ساتھ بھی یہ ہوا بیرو ریپورٹ اس بیچ ملیشیا میں ایک نئے طرح کا کرونا ملا ہے اور حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ کرونا وائرس موجودہ کرونا سے دس گنا زیادہ یہ خطرناک ہے کرونا کے اس بیوٹیشن کو دنیا میں D614G کے نام سے جانا جاتا ہے پہلی بار کرونا کا یہ strain جلائی 2020 میں ملا تھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو وائرس ہے وہ بھارت سے لوٹے ایک ریسٹوران کے مالک کے پہلا اس شخص نے یاترہ کے بعد چودہ دنوں کے کورنٹین نیم کا پالن بھی نہیں کیا شخص کو پانچ مہینے کی سزا اور جرمانہ لگا گیا ہے کورونا وائرس میں ہونے والا یہ سنکرمنٹ امریکہ اور یورپ کے دیشوں میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے امریکی ویگیانکوں کا دعویٰ ہے کہ اس سنکرمنٹ سے کورونا وائرس اور تیزی سے پھیل سکتا ہے کورونا کال میں ٹینشن بڑھانے والی بات یہ ہے کہ جس سرہ کئی طاقتور دیش اور بھارت ویکسین بنانے میں آخری فیز میں ہیں ایسے میں اس کورونا سے ویکسین بنانے کی تقنیق فیل ہو سکتی ہے ایسے میں ملیشیا سواس سے ویبھاگ نے لوگوں کو ساودھان رہنے اور زیادہ ساودھانی برتنے کی اپیل کی ہے دیش میں کورونا مریضوں کا آنکڑا بڑھ 26 لاکھ کو پار کر گیا ہے حالانکہ اچھے بات یہ ہے کہ بھارت میں کورونا کی ٹیسٹنگ بھی تیزی سے بڑی ہے آئی سی ایمار کے مطابق پچھلے چار دن میں پوزیٹیوٹی ریٹ جو ہے اس میں کمی دیکھنے کو ملی ہے جس طرح کورونا پوری دنیا میں تباہی مچا رہا ہے بھارت میں کورونا کی رفتار تھمنے کا نام نہیں لے رہی اس کے بعد ڈاکٹر اور بیگیانکو نے کورونا کی جانچ کا ایک نیا طریقہ خوش نکالا ہے اور بھارت میں ایک نہیں دو نہیں تین 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 ویکسین اس کے ٹیسٹنگ کے الگ چرن میں ہے اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو وہ دن دور نہیں جب کورونا کال میں بھارت کا وشو گرو اوطار پوری دنیا دیکھے گی اور پی ام موڈی کے لال قیلے کی پراجیر سے 130 کروڑ ہندوستانیوں کے بھروسے کو نیا جی وندان ملے گا لیکن اس بیچ کورونا کی رفتار بھی ڈرانے والی ہے دیش میں کورونا مریضوں کی سنخیہ بڑھ 26 47 633 پہنچ گئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں 941 لوگوں کی موت ہو چکی ہے کورونا سے اب تک 50 921 لوگوں کی جان جا چکی ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 57 982 پوزیٹیو کے سامنے آئے ہیں رہات کی بات یہ ہے کہ ہفتے میں یہ دوسری بار ہے جب کورونا سنکرمت مریضوں کے بڑھنے کی رفتہ کم ہوئی ہے دوسری اچھی بات یہ ہے کہ سنکرمت سے ٹھیک ہونے مریضوں کا آکڑا بھی 19 967 ٹیسٹ ہوئے وہیں اب تک 3 کروڑ 41 400 سیمپل کی جانچ ہو چکی ہے کورونا جس طریقے سے پوری دنیا میں تباہی مچا رہا ہے اور بھارت میں کورونا کی رفتار تھمنے کا نام نیلی رہی اس کے بعد ڈاکٹر اور ویژیانکوں نے کورونا کی جانچ کا نیا طریقہ خوش نکالا ہے دراصل دیش میں پہلی بار آواز کے ذریعے کورونا کی جانچ ہونے جا رہی ہے ممبئی میں BMC پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ایک ہزار لوگوں کی ایپ تقنیق سے کورونا کے لکشن کی جانچ کرے جانچ کے لیے ایک سوپ سمارٹ فون یا اپنی آواز ریکارڈ کرنی ہوگی اور تیس مینٹ میں کورونا کا ریزلٹ آ جائے گا تیسٹ کے لئے ڈرائی سویپ کے نمونے بھی لیے جائیں گے اس تیسٹ کو پہلے سے اسرائیل اور امریکہ میں کیا جا رہا ہے یہ تیسٹ شروعاتی لکشن دکھنے پرکارگر ہے اس 80% تک پوزیٹی پرنام دیکھنے کو ملا مہاراشت میں جس تیزی سے کرونا کے مریض بڑھ رہے ہیں اس تکنیق کا پر سفل رہا تو اس تکنیق کے استعمال سے ہیلتھ کیر سسٹم پر بھار کم ہوگا بیورو ریپورٹ زی میڈیا ٹیم انڈیا کے پورو کپتان مہیندر سنگھ دھونی کے کرکٹ سے سنیاز کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر بھاوک سندیش بھیجنے کا سلسلہ اب تک جاری ہے اور اب ان کے سب سے قریبی دوست اور پورو آل راؤنڈر یو وراج سنگھ نے بھی اپنے یار کے لیے ایک بہت بھاوک سندیش بھیجا ہے یو این سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوست کر مہین کے ساتھ ان پرانے دنوں کی یادوں کو تازہ کر دیا ہے ٹیم انڈیا کے پورو کپتان مہندر سنگ دھونی کے ریٹائرمنٹ کے اعلان کی خبر کے بعد سے ہی ان کے کروڑوں فین نراش ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہی کرکیٹر سے لیے کر تمام سیلیبرٹیز ان کے لیے بھاوک سندیش لکھ رہے ہیں ٹیم انڈیا کے پورو آل راؤنڈر یو راج سنگ نے دھونی کو ریٹائرمنٹ پر ایک خاص میسز دیا ہے دھونی کے ساتھ کئی پاریاں کھیلنے والے یو وی نے اپنے انسٹا گرام پر ایک پوست ساجہ کر دھونی کو سندیش دیا یو راج سنگ نے انسٹا گرام پر شیئر کیے گئے اپنے ویڈیو کے ذریعے دھونی کے ساتھ دیش کے لیے کھیلی گئی پاریوں کی ایک جھرک دکھائی اور بھارتی کرکٹ کے لیے دھونی کے یوگدان کی تاریف کی یو وی نے دھونی کے ساتھ ورل ٹی ٹوی ٹوی دو ہزار ساتھ اور دو ہزار یاد کو بھی تاجہ کیا اپنے بھاوک سندیش میں یو راج نے انسٹا گرام پر لکھا ایک شاندار کریئر کے لیے بہت بدھائی ماہی بھاوش کے لیے تمہیں میری شب کام نائے ماہی کے زندگی میں یو راج کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کا کردار دھونی پر بنی فلم ایمیس ڈی میں دکھایا گیا کپٹن کول پر بنی فلم میں دھونی نے خود یہ راز کھولا تھا آپ کو بتا دے کہ یو دیا ہے میری ریپورٹ زی میڈیا اور اس ویڈیو جو سامنے آیا ہے وہ سشان سنگ راج پود کا ویڈیو یہ دیکھیں یہ ہم آپ کو دکھا رکھے ہیں سشان سنگ راج پود کے ساتھ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں وہ دراصل ان کی بھانجی ہے ان کے ساتھ کس طرح سے مستی کر رہے ہیں سشان سنگ راج پود یہ تصویریں اس کی تصدیق پیرتی ہیں یہ دیکھیں پہلے بھی ہم نے آپ کو تصویریں دکھائی تھی جب سشان تپنی چار ہستے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے دراصل یہ ان لوگوں کے لئے ہے ان لوگوں کی سوالوں کا یا بات کا جواب ہے جس تھا یا پھر سشان کے پتا کو لے کر بھی تمام چیزیں جو کہی گئی اور پھر اس کے بعد سشان کا اپنے پتا کے ساتھ اچھا سمبت نہیں تھا اس طرح کی تمام چیزیں سامنے آئے لیکن ایک 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 جس طرح سے یہ ویڈیو سامنے آ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سشان کا اپنے جو پریبار والے ہیں بہنے ہیں پتا ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا رشتہ تھا اس بلوچر میں فلاح اتنا ہی